موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و عزرات ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نائنٹھ آئیلف میں کے سیشن میں جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں تو میری تصویر پتہ نہیں کیوں لگا دی انہوں نے یہ فلم میکرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پہلے میں سب کا تعرف کراؤں حالانکہ تعرف کی ضرورت نہیں ہے لیکن میزبان کی تمیز کا تقاضہ ہے کہ میں یہ کراؤں ضرور میں اپنے ساتھ سے شروع کرتا ہوں میری لیے یہ بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ میری نظر میں یہ بہت اچھے اداکار ہیں لیکن جب آج مجھے پتا چلا کہ یہ فلمیں بھی بناتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سوہاگا ہو گیا تڑکہ ہو گیا لیٹس ہیو بگ ہینڈ فور اسمان مختار اسمان کے بعد جناب سنگاپور میں سیٹل ہمارے دوست اب ان کا میں کیا بتاؤں تاررف میں آپ کو ان کا تفصیل سے یہ کراتا ہوں کہ یہ کوپرٹ سیکٹر میں کام کرتے کرتے پھر یہ بینکنگ سیکٹر میں کام کرتے کرتے ایک ایمین سی میں کام کرتے ملتا ناشنل کمپنی سے ساتھ ہوتے ہوئے کتابیں لکھتے ہوئے فلم بناتے ہوئے یہ یہاں تک آئے ہیں اور یہ ان سے ہم ان کی باری پہ پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا اور ان کے دل میں کیا سمایا کہ وہ یہ کرتے اور ویری اون ونڈرفل مین مسر امرجید سنگ امرجید کے ساتھ جناب کیا میں تعرف کر رہا ہوں ان کا فلم ایکر ہیں آرٹس بھی ہیں خود بہت گہری نظر رکھتی ہیں جس زاویے سے یہ فلمیں بناتی ہیں وہ واقعی تحسین کے قابل ہے وہ بات اور وہ بہت سارے اوارڈ جی چکی ہیں انٹرنیشنلی بھی the one and only سمر من اللہ last but not the least میرا چھوٹا بھائی یہ جھوٹ بولتا ہے اس نے لکھا کہ میں پچیس سال سے فلمیں بنا رہا ہوں میں نے کہا تم پانچ سال کے تھے جب سے تم فلمیں بنا رہا ہوں کیسی باتیں کر رہے ہوں لیکن ایک سے ایک ڈراما ایک سے ایک فلم ایک سے ایک صداکاری ہدایتکاری فلم میکنگ very talented our very own the wonderful سرمت کھوسر اچھا ہم سیشن بے جیسے جیسے جاتے جائیں گے ہم پہلے آپ کو ان کی جو تخلیق ہے پروڈکشن ہے فلم کا ایک چھوٹا سا کلپ بھی دکھا دیں گے اور پہلے ہم اسمان مختار کی فلم کا کلپ میں چاہوں گا ہمارے دوست لگائیں تاکہ میں اور آڈینز دیکھ سکیں پھر اس کے حوالے سے ہم اسمان سے بات کرتے ہیں چلو جی دیکھیں آئیے let's all watch it پھر اس سکتے ہیں یہ یونیورسری یہ سکتے ہیں ہاں ڈیٹس سو سال پہرانے ہاں راتکہ موسافیرو سونوں آنکھ کھول کے تم چلو اس ونگ میں رومز دیتے نہیں کہ کسی کو یہ دیکھو بیسے میں سنی سنی کہانیوں پر ایک لیکن کہتا ہے موسیقی موسیقی کون ہے موسیقی 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 ملعب آگل یہ ہے Okay اسمان's story telling film کیسے شروع کیا آپ نے First tell us about this little clip that you've just shown us گھر آن کرو Sorry Asalaam Aleichem This is a short film I did Gulab urraani This is a horror short مجھے لگتا ہے ہم صحیح طریقے سے explore نہیں کر پاتے in the subcontinent ہم لوگ کی we have so much so many stories so many folklores that we don't really explore so I I'd heard this story back in 2004-2005 and I just wanted to make a film or I just wanted somebody to make something that's good horror because ہم لوگ ہی ہوتا ہے کسی ہیل ستشن پا جا کے thodi si foog کر کے or you just kind of try to scare people but so then we decided to make this short and we did it on a very low budget but then people started liking it and then it just became what it is so yeah so did you did you did you go to a film school and you properly learnt it no I didn't go to film school I couldn't go so you think because here there will be a lot of students right they will be inspired they will be they will be they will be they will be so what is it to increase the camera it's not a sasti hobby it's not a sasti hobby it's not a sasti hobby we started it was a sasti hobby we didn't have the budget to shoot film on like film cameras i remember i remember back in the day there was a lot of DIY things there was a lot of adapters because you have PD-170s or PD-150s there was a news cameras basically and there was this adapter i don't know if you guys know but there was this adapter called SG Pro which you would put DSLR lenses and that would give you a slightly more cinematic effect yeah so i mean when we started we started a lot of DIY things like lights so i mean where there's a will there's a way where there's a will there's a way i mean if you if you are passionate about something i mean can you find a way i'm sure you do anyway so we move on we'll be back thank you american express multinational companies corporate jobs tip-top life lash-pash yashia suddenly a man said i have to make a film a book he wrote a book and a film was it there always or one day you just got up and you said no i gotta do this what prompted you first we see your clip on first موسیقی Guru Nanak, the 15th century spiritual leader is a guiding force for many. He spent over two decades travelling to distant lands to engage in philosophical and social dialogues with people of diverse cultures and belief systems. Through the medium of words and music, he gracefully imparted experiential insights, fearlessly challenged the binary constructs of society and relentlessly opposed gender, religious, racial and class inequalities. My name is Amardeep Singh. I retraced the life events of Guru Nanak as narrated in the earliest historical texts. Guru Nanak Dev Ji, the name of Paramahatma He had his own message of oneness of humanity and that cut across all religions. 530 years ago coming, you know, on uncharted lands, but still making such a big impact, you know, an impact which not only had permanence, which was carried on. I was glad. Peter, I was glad you looked at this. I was glad that I could see. Thank you. کوئی سوانے حیات نہیں چھوڑی تو in the absence of that this must have been a very mammoth task کہ آپ جائیں اور تلاش کریں اور ان authenticate کرائیں ایک documentary بنانا اور ہے بعد اس کی authentication so please tell us about your journey first of all the switchover how did it come about thank you پہلی بات تو اسلام آباد literature festival جنہوں نے موقع دیا یہ جو documentary سیریز آپ نے دیکھی ہے یہ آپ کو بینہ کوئی پرائس کے چوبیس اپیسوڈ کی ہے آپ کو بھیس گھنٹے اپنے لائف کی دینے پڑیں گے دیکھنے کے لئے تو یہ آپ thegurunanak.com گurunanak تو آپ جانتے ہیں thegurunanak.com پہ جا کے پانچ زبانوں میں ہم نے ایویلیبل کی ہے انگلیش پنجابی وید گرمکی سکرپٹ جوئیس پنجاب میں پنجابی وید شامکی سکرپٹ یہاں پر ہندی اور ابھی ہم نے ریسنٹلی اردو میں بھی ریلیز کی ہے تو آپ کوئی بھی اگر دیکھنا چاہیں آپ جا کے thegurunanak.com پہ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی فلم میکر نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے فلمنگ کے بارے میں کچھ پڑھا ہے میں ایک انجینئر ہوں اور میں نے یونیورسٹی اف شکاگو سے ایم بی اے کیے پچیس سال امریکن ایکسپریس بینک میں میں ریونیو مینجمنٹ کا ہیڈ تھا میری زندگی میں بدلاو پاکستان نے کیا ہے دوزار چودہ میں ایک جذبات اٹھا کیونکہ میری زندگی کا جو کارپریٹ جگت کا جو دنیا کا جو دروازہ سا کسی ڈیوائن انرجی نے بند کر دیا نیچے دکان بند کر دی جب شٹر بند کیا تو اتنی جوہ سے ایک جھڑکہ آیا کہ دس کھڑکیاں کھل گئیاں اور ایک کھڑکی سے میں باہر نکل آیا اور اس کھڑکی سے میں پاکستان آ گیا پاکستان آنے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ایک نے اپنے اببو کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا گورکپور میں انڈیا میں کہ مظفرہ بات چھڑکے ایسی آ گئے تو جا نہیں سکے وہ واپس میرے خیال جسپہ آیا کہ مظفرہ بات جانا چاہیے اب نہیں جا سکتا تو کب جا سکتا ہوں موقع ملا ہے میں یہاں آیا اور پاکستان کی عواب نے ایسا میرے گلوں میں جفی ڈالی کہ کرتے کرتے نو سال بید گئے ہیں پہلے دو کتابیں کی جس میں ایک سو چھبی گاہوں اور شہر میں اپنی سکھ ویراست کی جو آنچ رہ گئی ہے اس کو ڈاکیمنٹ کیا اس کو کرتے کرتے ساڑھے چار سال لگ گئے تو وہ دو کتابیں جو ہیں لاؤسٹ ہیریٹیج دا سکھ لیگیسین پاکستان کے نام سے دو وولیومز ہیں جس میں اسلام آباد لیٹرچر فیسٹیمل میں میں نے ٹاک کس دی تھی پہلے لیکن فلم میکنگ کا دور آیا دو اجار اٹھارہ میں اینڈ میں کیونکہ کریٹیو سپیس کے اندر کیا ہوتا ہے کی ایک انرجی اٹھتی ہے آپ کو ایک ویب کی طرف آگے لے کے جاتی ہے اور پھر ایک دم سے ٹھپ ہو جاتی ہے تو جو انسان ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کریٹیو سپیس میں ہو کیا آرہا ہے میرے ساتھ کتابوں کے بات جب وہ ایک زلزلہ جو اٹھا تھا ختم ہوا تو مجھے لگا کہ میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے لیکن پھر ایک خیال کہیں سے آیا کہ گرنانک صاحب کے اوپر کسی نے کوئی ایسی ڈاکیمنٹری سیریز نہیں بنائی اور لوگ کہتے ہیں ایلکزانڈر ڈا گریٹ میں نے کیا کیا گریٹنس تھی لوگوں کو مارا لوٹا بس یہی گریٹنس تھی سکولوں میں پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کولمبس چلا تھا انڈیا کھوز نے پہنچ گیا امریکہ 180 ڈگریز اوپوزٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے گرنانک صاحب چلے صرف ایک پیار کا پیغام لے کر ایک سو پچاس سے اوپر ملٹی فیت سائٹس میں گئے جو آج نو ملکوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں سب جگہ جا کے انہوں نے کہا کچھ سنیئے کچھ کہیے بس باتیں کی گفتگو کی تو کیا اس کو آج کے ٹوٹے ہائے زمانے میں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی تو بس پیسے نہیں تھے کچھ ایک جذبہ تھا پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں دو کتابے تو کیے لیکن میرے لئے کسی نے یہاں ریڈ کارپٹ نہیں رول کیا تھا بہت مشکل تھا کام کرنا لیکن پتہ تھا کہ ایک قدم اٹھاؤں گا تو شاید کوئی اور انرجی آکے دس قدم آگے سے پکڑے گی ہمیں اور اس نے ہاتھ پکڑا اور کرتے کرتے میری وائف اور میں ایک ٹیم کو پاکستان کی ٹیم تھی اور ایک ہماری انڈیا کی ٹیم تھی کیونکہ انڈیا میں جائیں گے تو پاکستان کو نہیں لے کے جا سکتے پاکستان کی وہاں سے ہم یہاں کی ٹیم لازتے تو فرائگمنٹ کر کے ہم نے ایک سفر شروع کیا اور کرتے کرتے پانچ سالوں میں پروڈکٹ آپ کے پاس ہے تو اس کو ختم کرتے کرتے یہی کہوں گا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے بن گیا پیسے بھی آگئے بن بھی گیا اور بینا کسی دام کے آپ کے پاس ہے آپ کا کورپریٹ سیکٹر سے آپ نے کہا نا میں وہ چھوڑ کے یہاں آگیا پاکستان میں مجھے میر کا ایک شیر یاد آیا میر کہتے ہیں دیر سے اٹھ کے کعبے آیا میر جس کو چاہے خدا خراب کرے تو آپ کو خراب کرنے کے لئے یہاں بھیگ دیا آپ ہو گئے خراب anyways امردیب we wish you all the best and I am sure there's a lot more to come where this has come from خواتین و عزرات اگلا ہمارا فلم میکر جو ہے پہلے اس کی آپ فلم دیکھئے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ اس کا نام اپنا تعرف خود ہے اس کا کام تعرف خود ہے the wonderful wonderful سمر من اللہ let's have a film طبی toilets 내가چپurun 했는데 INSTANCO تھا لگ ensemble وہ چیز 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 موسیقی 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 شکریہ افرادی اشتROژک اس کے ائبی نیستر سچین انتیوں کا تمام ہمار اشتا مطلعہ 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 فزول اسی طابعہ اسی طابہ موسیقی سمر اتنے آپ کو ایکولیڈز ملے اتنے انامات ملے اور آپ کی فلم جائیں بات سوشنے پہ مجبور کرتی ہیں آدمی کہیں جاتا ہے by design you do it what got you into this سب سے میں نے یہی سوال کیا شکریہ خالد میں نے شروع تو لکھنے سے کیا تھا میں اخبارات کے لئے لکھتی تھی میگزینز کے لئے لکھتی تھی لیکن جن لوگوں کے بارے میں لکھتی تھی وہ پشتو بولتے ہیں اور مجھے پھر محسوس ہوا کہ میں ان کی کہانیاں ان تک پہنچا ہی نہیں سکتی تو میں نے پہلی جو فلم ہے وہ دو ہزار تین میں بنائی سوارا جو کہ پشتو کی فلم ہے اور جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ کھڑکیاں کھل جاتی ہیں تو میں نے ایک بچی سے میں ملی جو کہ کوئی آٹھ سال کی تھی اس کی والدہ اس کے پاس تھی ایک گاؤں تھا اور میرے پاس کیامرا تھا تب پی ڈی ون ففٹی ہوتا تھا اور میں ان سے پوچھ رہی تھی پشتو میں کہ کیا اس طرح ہوتا ہے کہ بچیوں کو دشمنی میں دے دیا جائے اور آپ یقین کریں مجھے نہیں تھا پتا کہ اس بچی کو دیا گیا تھا اور اس کی ماں نے کہا کہ اس کو باپ کی دشمنی میں دیا گیا ہے اور اس بچی کے وہ لفظ تھے کہ ماں بس کڑیو ماں ہیس نہ شکالے وہ جو الفاظ تھے وہ میرے لیے میرے خیال سے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میں نے پھر وہ فلم بنائی میں نے صرف وہ اپنے پولیسی میکرز اور پختون کمیونٹی کے لیے بنائی جس کی وجہ سے بعد میں لیجسلیشن ہوئی اور اب جو بھی لڑکیوں کو اب جو بھی لڑکیوں کو دیتے ہیں کمپنسیشن میں سندھ میں اس کو سنگچٹی کہتے ہیں پنجاب میں اس کو ونی کہتے ہیں بلوچستان میں اس کو ارجائی کہتے ہیں اور اب جو بھی دیتا ہے ان کو سزا مل سکتی ہے لیکن اب وہ اس طرح ایوالو ہوا ہے کہ ایک میرے خیال سے ایسا فلم ایکر ایک جو پرسنل ایکسپیرینسز اور کرییٹیو آئیڈنٹی ہوتی ہیں وہ ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے کہ مجھے لگتا ہے میں پشتونوں کی کہانی زیادہ دل سے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں اور اوارڈز بہت ملتے ہیں لیکن جب میں کہیں بھی خیبر پختون خواہ میں دکھاتی ہوں اور میں کسی بھی ایک مرد کو پختون کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں اس فلم کو تو میری ان کے لیے بہت قدر بڑھتی ہے اور یہی میرا ایکسپیرینس تھا کہ اس کے بعد پھر میں نے آؤٹسونگ بنائی جس میں سب سے جو انسپائرنگ رول ہے پروٹیگنسٹ ہے وہ اس کوچ کا ہے اختر جو کہ ان لڑکیوں کو کہتا ہے کہ فیلڈ میں تمہارا کوئی جنڈر نہیں ہے تم یہاں سپورٹس پرسنز ہو تو اس طرح کے ہیروز کو اب میں اپنے کیمرے کے سامنے ڈاکیومنٹ کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہادر ہیں اپنی اس ایمپتھی کو سیلیبریٹ کرنے میں اور شرم ان کو نہیں آتی اس چیز میں یا وہ اپولوجیٹک نہیں ہے کہ ہمیں رونا بھی آتا ہے اور ہم ان حقوق میں بلیف کرتے ہیں انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانتے لسم ریشموں اطلسوں کمخواب میں بنوائے ہوئے جاب جاب اکتے ہوئے کوچا و بازار میں جسم خاک میں لتڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے پی بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے زخم جسم نکلے ہوئے امراض کے تندوروں سے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے ترا حسن مگر کیا کیجئے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان جناب ایک بچہ آیا اس نے شاشلک بنانا شروع کیا اور اس نے ہمیں شاشلک کا گرویدہ بنا دیا اور وہ دن اور آج کا دن وہ جو ڈش بناتا ہے کہ اسے شون کر کے پھیکتا ہے اور وہ ہمارے تالو سے چپک جاتی ہے جا کے اور ہمارے تو چکے چھوٹ جاتے ہیں اور یہ اس بات کے قطع نظر کہ مجھے تم سے ذاتی طور پر محبت ہے تمہارے فن کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے اور جس طرح سرمد نے اس کو پولش کیا ہے اور اس کی جہتوں میں گیا ہے وہ ایٹسلف ایک سٹاڈی ہے میں چاہتا ہوں سرمد پہلے آپ کی ہم فلم کا ایک کلپ دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کی جائے کم ہے ہم پرورش لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے اسبابِ غمِ عشق بہم کرتے رہیں گے ویرانیِ دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے ہاں تلخیِ ایام ابھی اور بڑھے کی ہاں اہلِ ستم مشقِ ستم کرتے رہیں گے منظور یہ تلخیم یہ ستم ہم کو گوارا دم ہے تو مدعوائِ علم کرتے رہیں گے باقی ہے لہو دل میں تو ہر عشق سے پیدا رنگِ لبو رکسارِ سنم کرتے رہیں گے ایک طرزِ تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک ہے ایک عرضِ تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے موسیقا موسیقی 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 کیا سمایا آپ کے دل میں مسٹر کوشٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرتے رہیں گے خود بھی رو رہے ہیں ہمیں بھی رولا رہے ہیں آپ لیکن جگہ رہے ہیں آپ یہ میں بتا دوں جگہ رہے ہیں موسیقی 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 I have not seen this on a big screen with anyone so I am a little overwhelmed so it feels a bit weird from Shashlik to Hamsafar to Manto to TLP I wasn't ready for the journey that's all I would say and when people call me a brave filmmaker ہم کو اعطائم تلسیج نہیں ۔ میں مجھے ہمارے کچھ منتظر نہیں کرتا جنسی جنسی اگا ہمارے کچھ کیا، صاحب کا اشتاک ہمارے کچھ اگر جوستا ہے مجھے ہمارے کچھ اگر میں باستی ذک چھتا ہے ہم ستاکتا باستی hora تو اگر میں نے حقاا اور جب چھتا حقا ہمارے کچھا۔ میں بہتا ہے، ہمارے کچھ ہمارے کچھ عدی ویدانت جنسی بدنے والمکروبیز ہمارے کچھ اگر اگر آپ کی کچھتا ہے ہے قریب گرنی بر معج 뭔가 ... ... 저 tinhamسلoft bemقین问题 ... 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 knowing how to feel that your life in itself is almost as the great said somebody called it a stage, somebody called it a three-act story somebody called it very basic just like from growing to dying kind of a cycle i do feel that things that make you and things that break you but i can tell you what really breaks you is fear اور انگریزی کیوں بول رہا ہوں یہ مجھے سمجھنیاری میں اردو میں بات کرنیاری میں اچھا خاسا کافی پسند کیا جانے والا اور بہت سا پیار سمیتنے والا ایک مجھے جانے والا میرے لئے اچھا خادم اگری وقت حolen بہت س SARAHFLIK کا حکم اور جانے والا یو آپ سے کام کر دیโ ابunta ہم ترمیتری موضوع ہے ہمسافر موضوع کو ایک مجھے انتظار شرح کیا جميعا ہمتابت مجھے میں ایک دیکھنے والاشتراک میں بکتا ہے واقعا ہاں لم تطورت میں ہمتابت کی ہمتابت کیا مانتو ملتوں سے علیتا ہے جميعا جميعا جانتا ہے ملتوں سے سواتھ ثم سواتھ میں تجابت کیا جميعا برای در مجھے مجھے لگتا ہے ہر ستوری تیلر کا ایک دریم ہوتا ہے it it instilled a weird sense of fear but that fear somehow i think in its own organic course started teaching me stuff whatever happened to zindagi tamash i don't want to recap it it's not a great story if there are any young filmmakers here want to take a page from my life story it's not what happened to zindagi tamasha it is i'm sitting here alive talking to you about zindagi tamasha that's the page i want you to take right i want you to take the page that after zindagi tamasha i went on to produce joyland after zindagi tamasha i released kamli so in any case this was a strange journey zindagi tamasha has not a piece of my heart it has all my heart in it it's a story that mattered to me it's a story that meant something to me it's a story that broke me while i was you know making it it's a story that i feel is a plight is an issue whatever you want to call it which afflicts all of us it is about tolerance and the lack of it but how art is supposed to mirror life in here it really happened the other way around it was life which started imitating my own art and um i'm not uh going to as i said talk too much about it i put it on youtube just to get closure just to sort of you know put it aside all these filmmakers sitting here have their own journeys but honestly with films we do not make money to be honest they're not they're not unless you're making and i have no problem with it but unless you're making and i have no problem a lot happened a lot happened but uh the circus that this dear motherland of mine is i love it i can't survive without it i am going to make more films and i am here thank you thank you thank you thank you کو جاتا ہے چار لوگ جاتے تو ارام سے آپ کے پانچ چھ ہزار روپے ٹھک جاتے ہیں پاپکون بھی دو سو روپے کا ہے تو کوک بھی دائی سو روپے کا ہے تو اس صورتحال میں ایک فلم میکر کیلئے وہ رسٹرکشن بن سکتی ہے یہ چیز کہ وہ جتنا چاہتا ہے کہ میں اور بناوں یا اپنی سٹوری آگے پھیلاوں بکوز اس سٹوری ٹیلنگ ہم سٹنگ یہاں سٹوری ٹیلنگ کیا سو اگر کیا say something about it I don't know I think it's a very sad situation کہ فلمیں دیکھنا ہمارے ملک میں بڑی مہنگی ہیں اس پہ فلم بنانا تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جاتی how do you break even Mike Hello unfortunately that's true ہمارے پاس ویسے ہی کم سنماز ہیں پاکستان میں اور جو سنماز ہمارے پاس ہیں وہ ملٹی پیکسز ہیں جو ہمارے ہمارے جو ملٹی پیکسز ہیں وہ ہمارے سنگل سکرین سنماز جو تھے پہلے جو ماسس کے لئے تھے جہاں پہ شاید آپ کو پاپکون نہیں ملتے تھے وہاں پہ سموسے ملتے تھے اور جو آپ کے ماسس جاکے انجوائی کرتے تھے وہ اب نہیں رہے وہ جو ابھی آپ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں I don't know کس طرح کی فلمیں دکھا رہے ہیں لیکن اب وہ سنگل سکرین سنماز نہیں رہے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فلم بزنس کریں اور اچھا پیسہ کمائیں تو یو نیڈ ٹو شو دائٹ فلم تو دو ماسس جو اویلیبل نہیں ہے آپ لوگ کی جو فلم ابھی میں جتنی دیکھیا only سرمت کی کچھ کمورشل فلمیں ہیں جو آئیں ہیں چلیں ہیں where do you see یہ فلم جو آپ کی ہے تھے کہ آپ نے تو فری فرال کر دیا so ایک فلم میکر everybody is not as rich as you کہاں سے لائے گا پیسہ بنانے والا وہ how do you I mean okay on a serious note because these are young filmmakers ایک ایک ہوتا ہے ایک پیشن ہے ٹھیک اس کے لئے بنا دیا but آٹا پروگرام بھی تو ہوتا ہے نا روٹی دال بھی تو کھانی ہوتی ہے تو وہ کیسے کریں گے یہ دیکھیں جی آپ نے وہ question پوچھا ہے جو میری اب عمر 57 ہو گئی ہے تو میں چاہوں گا اس question کے ذریعے جو میرا life experience ہے کچھ youth کے لئے میں آگے دیکھ رہا ہوں بہت youth یہاں بیٹھی ہے ان کے لئے کچھ پیغام دوں دیکھیں زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جو آپ رٹ ریس میں چل رہے ہیں کمانے کے لئے اس کے لئے کوئی نہیں جانے گا آپ کو جب آپ نے سانس اپنی بند کر لینی ہے نا وہ کروا دی جائے گی کوئی نہیں جانے گا اس کے لئے میں نے 25 سال جو امریکن ایکسمنس میں کیا کوئی نہیں جانے گا اس کے لئے جو آپ بینک بیلنس کے بہار اب آپ سوسائٹی میں کچھ کانٹریبیوٹ جب کرنا شروع کریں گے تو آپ کا جو زندگی کا مقصد نکلنا شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ ذہنی طور پر ریزونیٹ کرتے ہیں اس کے لئے کوئی جانے گا تو جب آپ کا مشن اور ویژن جب آپ کا مشن اور ویژن رائٹ ڈائریکشن میں ہے نا پیسے کی کوئی کم ہی نہیں ہے پیسے کی بارش ہوئے گی اپنے آپ تو زندگی کا پہلے اپنا مشن ڈھونڈیے پہلے اور ویژن کو آپ implement کریے پیسہ تو آ جائے گا اور اس لئے زندگی میں میں اپنے آپ کہتا ہوں کہ I created wealth for my company American Express probably in millions of dollars on a pay check لیکن اب میں جو wealth create کر رہا ہوں میں کوئی unemployed نہیں ہوں میں ابھی بھی wealth create کر رہا ہوں لیکن یہ society کے لئے wealth ہے wealth کا definition change ہو گیا تو اس کے لئے میں کچھ چند چیزیں یوٹ کو بولنا چاہتا ہوں اگر ازازت ہو دیکھیں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے to the youth I will say just take these three four points don't follow your passion آپ کو سب بولیں گے اپنا passion follow کرو میں کہتا ہوں never follow your passion create your passion follow اور create میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اور جس دن آپ نے اپنا passion جنون کو create کرنا شروع کر دیا تو آپ جنون بن جائیں گے تب اس میں سے کچھ چیز پھلنی شروع ہوئے گی آپ کو پتا نہیں چلے گا اپنے آپ اگنا شروع ہوئے گا دوسری چیز take baby steps آپ کہیں میں یہاں سے چھلانگ مار کے وہاں پہنچ گیا you will fall down baby steps میں 58 years کا ہوا ہوں پچھلے پانچ سال سے یہ فلم کا کام کر رہا ہوں baby steps لے کے آئے ہوں میں نے کہا نا کہ آج سے نو سال پہلے پاکستان نے میری زندگی بدل دی اگر میں وہ کتابیں نہیں کرتا تو میں یہاں نہیں پہنچتا اس سے پہلے میں اگر جوب نہیں کرتا تو میں یہاں نہیں پہنچتا اس سے پہلے میں پڑھائی نہیں کرتا تو میں یہاں نہیں پہنچتا تو پڑھائی تو کریے پہلے اپنی اس کے بعد دیمے دیمے baby steps لے کے آگے بڑھئیے چھلانگ مت ماریے تیسری چیز validation کرتے رہیے جو بھی آپ زندگی میں کر رہے ہیں اس کو test کریے market میں پھینک کے دوستوں سے ادھر ادھر سے دیکھئے کیا feedback آ رہا ہے کیا میں اس کو ٹھیک طریقے سے کر رہا ہوں کیا اس direction میں چلنا چاہیے feedback is important اور لاسٹ چیز میں کہوں گا end کرنے پہ never chase recognition آج ہم بڑے instant دنیا میں ہیں recognition کی پیچھے بھاگ رہے ہیں instagram social media never chase recognition کام ٹھیک کریے recognition will chase you سبر بات وہیں آتی ہے جالب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کہ کہیں پہ غم کہیں پہ شادی ہے مسئلہ سارا اقتصادی ہے تو یہ جو غم اور شادی کے بیچ میں اقتصادی مسائل ہیں تو کیا کریں ابھی یہ لگتا ہے کہ جو فلم میکر سے ہوکے میں nine to five نوک نہیں کروں گا اور اس کے بعد فارغ وقت میں میں i'm just being the devil's advocate تو پھر میں جو تائر سے پیسے لے کے یا کسی سے ادھار لے کے فلم بنا دوں گا کیا فلم سے پیسہ کمانا برا ہے کیا کیونکہ یہاں ینگ بچے بہت بیٹھے ہیں تو میں سچ بتاؤں گی کہ پہلے تو بہت ضروری ہے کہ پیسے کمانے کا کوئی راستہ ڈھونڈے وہ بہت ضروری ہے میں زندگی کے اس سٹیج پہ اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کہیں ایک فلم بنا لیتی ہوں جو کہ میرے شوق اور میرے پیشن کو پورا کرتا ہے لیکن پہلے میں نے اپنی تعلیم پوری کی میں نے امفل کیا کیمریت سے اور میں نے اور ریسرچ اور جو بھی دیولپمنٹ سیکٹر میں مجھے کام مل سکتا ہے میں نے کہ میرا وہ سٹیبل ہو تو پیسے اس سے نہیں ملتے میرا جہاں تھا سپیشلی اگر آپ اپنے دل سے کوئی چیز بنا رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے سرمت کی فلم کا دیکھا اس کا لیول آپ نے دیکھا کہ اس میں کیا مطلب میں نے یہ فلم دیکھی ہے اس میں جس طرح انہوں نے کیاریکٹر بیلڈ کیا ہے آپ کو پیار ہو جاتا ہے مطلب جو سنسٹیوٹی ہے جو ایمپتھی ہے یہ چیزیں بہت بڑے کوئی اس پہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کوئی فنڈنگ دے کیونکہ انہوں نے اپنے دل اور اپنے ایکسپیرینسز کو فولو کیا ہے وہ ان کا بیبی ہے تو میرے لیے کبھی کبھی یہ زیادی ہوتی ہے کہ اپنے کسی بیبی کے لیے ہم کسی سے پیسے مانگیں اور وہ ہمیں بتائیں کہ نہیں نہیں اس میں سے یہ ہٹا دو اس میں تم ایک یہ سر لے آؤ وہ بندہ یہ بولے گا تو میں صرف آپ کو یہ آنسٹ وہ دے رہی ہوں کہ پہلے پڑھائی اب تو ان کے لیے بہت آسان ہے ٹک ٹاک سے پیسے مل جاتے ہیں آپ کے یوٹیوب کے فالوور کتنے ہیں اس سے پیسے مل جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنی کرییٹیو آئیڈنٹیٹی کو سمجھنا ہے اور بیلڈ کرنا ہے مطلب میرے لیے یوٹیوب پہ ہے جتنا بھی میرا کام ہے میں نے اللہ ہو بنایا جو کہ پہلی لوری ہے پشتو اور دری میں جو کہ بیٹھیوں کے لیے ہے کیونکہ کیونکہ زیادہ تر جو لوریاں ہوتی ہیں وہ بیٹوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن وہ یوٹیوب پہ ہے کیونکہ وہ سب لوگوں کے لیے ہے تو میں لکھی ہوں کہ میں اپنے شوق کو پورا کر سکتی ہوں لیکن پہلے پڑھائی اور پہلے انشور کریں کہ آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہے پھر آپ اپنے اس والے پیشن کو فالو کریں میرا یہاں سرمد میں بہت سارے ایسے فلمیکرز کو جانتا ہوں یونگ بچوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی گاڑی بیج دی گھر بیج دیا وہ پیشن کی بات ہو رہی ہے عمر جیت سنگھ نے کہا پیشن بہت اچھی بات ہے پیشن ہونا چاہی ہے بات ان کی ایک اور جملہ بڑھ اچھا تھا کہ پیشن بیلڈ کریں بات ان لوگوں نے وہ ساری چیزیں بیچیں لیکن بات ادھر تو لازمی آنی پڑتی ہے بچہ ایک بڑا ہو رہا ہے ماں باپ ہیں فکر مند ہوتے ہیں کہ بھئی نوکری کر لے کر لے ایم بیئے کر لے بھائی تو پہلے نوکری کر لے پیسے کمالے بنا لے نا فلم اداکاری کر لے نا ایفری بڑی is not as lucky as you know few of us کہ وہ نہیں ان کو بیچاروں کو ملتا سو اب اس چکر میں کیا بات تو یہی ہے میں نے ایکشلی آپ بھی جانتے ہیں کئی لوگوں کو جن کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں ایک وہ فلم ریلیز بھی نہیں ہوئی چلی بھی اس سے جان لگا دی and summer کی بات بالکل صحیح ہے سرداد جی وہ لوگ جو پیسے دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں انہوں ہٹا دیو اے رکھ دیو اوہ کر دیو اوہ بیچارہ کیا کرے پھر جاتا ہے پھر so یہ ایک بڑی ایک تیڑی سیچویشن ہے تو اس کے اوپر کچھ آپ روشنی جالیں میں چاہتا ہوں حال بھے میں وہی جو جرنی کی بات کر رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہر چیز کتابی نہیں ہوتی یا ہر چیز ایڈیل ڈیفنیٹلی نہیں ہوتی میں بہت شیملیسلی یہ بات ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ اگر ہمسفر ہٹنا ہوا ہوتا تو مجھے کسی نے منٹو نہیں بنانے دینا تھا صحیح 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 ان کو وہ ایک پاپیلر اپیل چاہیے تھی بٹ آلسو ایک بہت بہت ہی فلمزی سی یا جو ماہورا ہوتا ہے چڑھتا سورج type trade ہمارا بھی ہے اور بیشتر trade ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کا drama یا film ہوتی ہے تو آپ ہوتے ہیں پہ جب کچھ flop ہوتا ہے تو آپ کا گراف نہیں چاہے آجاتا ہے I think what again you need to be very sure about is کہ آپ کی sense of commitment to whatever you believe in your ideology does not need to be the ideology of the country or the ideology of the faith that you belong to I mean it's a very personal thing it cannot be an external idea جب آپ کی وہ ٹھیک ہوتی ہے پھر آپ کو ٹیک بھی سیکھنا پڑتا ہے سامنے بالکل ٹھیک کہا مجھے جب honestly پیسے بنانے ہوتے I was not born into money I was sent to a good school but that was always a luxury اس کے بعد میں گverment college university میں M.S.C. کیا psychology میں I again also do not feel کہ oh آپ کی زندگی کی ہر کہانی بہت تاریخ یا legendary ہوتی ہے I used to go to school on a cycle and I enjoyed it I don't think it was a thing that oh it's a socio economic factor but I enjoyed doing it then I saw money which I earned myself right میں TV کشتہار میں کام کرتا ہوں بہت سارے پیسے بنا لیتا ہوں میں TV کا ڈراما ڈریک کرتا ہوں میں بہت مہینو میں اتنے پیسے بھی بنا پاتا جو کی a ڈریک ڈریک u ڈرک ڈرہ ڈیو turn on ڈو ڈیو 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 just what you believe in if you are committed to what you want to do then you do find ways sometimes you do not find ways like post these three films now I am struggling because I will have to pause and I will choose what to do maybe I do have a bracket which I expand a little bit in terms of what fits into my ideology and what doesn't but having said that your faith in your audience confidence also needs to be firm it cannot come from a place of greed what everybody just said Amadeep Saab also said numbers, art is not quantifiable it is not objective it is subjective and hence sure we all like big numbers of subscribers and followers and likes etc but at the end of the day if you believe in something it might not get you that kind of gratification instantly but it will come and having said that I release Zindagi Tamasha on YouTube and YouTube monetization I am sure a lot of young people understand but just out of my own sense of loss about it I put the onus on the audience also I said I said this film I have made whatever watch it if you feel if you see it in the cinema which was my heart then please this is a little detail to an account this country where I would say that you will not give it to 100 rupees just people out of their goodness of heart and that money for me is like unquantifiable no one doesn't put money in someone's account in this country people have taken online to my film for me that's crores that's just infinite millions because now I know that tomorrow if I want to say as they say if I want to play a game if I want to make a film then I will tell you if I want to make a film that's close to my heart and now in this day and age starting with your iPhone or your Android whatever you know these cameras are crazy and insane to just softwares on your phone if you have the near to tell a story it couldn't have gotten easier than it is as now it is marvellous before I move on to the I want definitely would want the last three four minutes that the audience should ask you questions but I want now ke next aapka kya irada hai mukhtar usman starting from you any ideas that are you're thinking ab mein ye kerna cha ra haun aur ye kerun ga aur tell us what is next in your menu card kya hai aapka like Sarmad said Samad said and Amadeep sahab said it's a bade mushkil kaam hai film manana that is your baby and us pae compromise na karna aur wo idea kisi ko bhi kisi bhi tariqa se tweak na karne dena bhoot mushkil kaam aapka aapka paise nahi milte humm to humm 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 kuch idea ase hai ke abhi short i made this short gulaavo or ab i want to make a feature out of it to producer se to abhi kisi se baat ni kia habhi film likhi jarae ghi jab likhi jai ghi us ke baat pher dhe kini jayb se paise daal ngay kis tariq kis agar kis all the best wao amarjeet singh un ki karna jaydi pata ni ki karang hon dekhoji inna pata hai ki aaj toh 9 saal pahla paakistan che ayasi ga kuch nini pata ki karna doh kitabha banh giyan loka ne janaya te usto baad gurunanak documentary series chavi api shwiti banh gai bada mushkila hat hai te e panc saal khatam hoogay panc language vich tusi own question puch reho pach meenah pahla jay release ki ti hai te kal asi jari marie te parso si jari chitral me no inni confidance hai ki mire budurga di jameen hai it kuj idea aega aega durur wajiva samar because what targeted audience aapki hai aur aap bhot ek definite direction mein hai I'm sure there's a lot more happening there that you would like to you know tell us about any idea what the next thing would be khalid jais amar bheed nne kaha khe intazaar hai khe koi aisa idea ho joh khe dil pe lage aur meri liye bhi bho zirururi hota khe mein nik lume logon ke sath interact karu tab wo aata idea lekin abhi joh short term hai bho zah da dil kar rai woh dhu music videos hai woh bhi regional languages wow that will be lovely ur ek abhi kuch harsa pehle khi atas sarbuland jo ke tayra ko pas tayra abdullah are amazing activist to sarbuland ka concept ke joh joh ke ali hamza nne ga yaha hai or lakkiyong ko usually kaha jata hai ke tum ne ye kiya to humara sar jhug gya woh gaane ka naam hi sarbuland waah aur us mein ek walid hai joh ke beeti ko keh rah hai ke tumhara sar uthane se mera sar buland hua waah 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 urdu mein hai woh bhi youtube peh hai aur please woh bhi ek tribute hai us tarah ke jitne bhi walid joh ke pyaar kertai apni peethiyo se apni bhi biyong se to un sab ke liye ek tribute hai to kuch pata nahi kya 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 marvellous sarmad commercial film hi banao ke ab ya tumhari abhi dibag me mujhe patah kanini to koji hai zaroor tum nye to uhtte beht te kanini banai ho tih but actually on a serious note you feel ki now has come the time ke ab may ye wala kama karo ya you will let it go and let it sink in khalbe to be honest mujhe na woh binary samaj nahi aati main woi so chta hon ke ager minne unis so asi ke bollywood formula kus sirf follow kir film banani and that is considered commercial I do feel it's a disservice to my audience much prior to myself as an artist you know khal kamli yehi pe chali ab main kamli ke baare mein kekatao looke kateo bade art house si ti minne kai ladki daldi ladka daldi mohabbat kara di paani me beh gay gile kapdou mein paani se bahara gay kata aatif aslam ka gana aagga reishma ji bha ab khun to me na kar nai sakta chik leken jo as an artist mein chahtah hon ke kamaz 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 us fear me khudi na kurta raha om or murta raha on ke jim mujhe sirf formula ka kai ho na hai mujhe formula se koi aitaraz nai mujhe gana pasand mujhe naach bhi pasand mujhe comedy bhi pasand mujhe drama bhi pasand but somehow I don't feel ke man woh wali jo formula ki film on ke scale chahiye woh pher up marvel or yashraaj kar ha kam bhot acha or humay pas up te paise nai may woh to nahi kar sakta I might do that when I have the money to do it but I will just steal from two people right now to close this one is Faiz foundation was very gracious to give me rights to that ghazal by Faiz saab to use in the new trailer of Zindagi Tamasha and I feel it resonates with me says a tarz of taafal is so we unk mubarak a arz tamna is so we do my arz tamna mullay pata a mullay mullay a mullay thank you but I 44 s to have been 40 ke after a mullay mullay a mullay mullay kama a mullay kama اور جب جب دل سے کرتا ہوں مجھے یہ یقین ضرور ہوتا ہے اس کی کہیں نا کہیں آرڈینس مل جاتی ہے مجھے تو ایک تو میں عرضِ تمنا نہیں چھوڑوں گا دوسرا والد صاحب اور میں کسی پروونشلزم یا ریسزم کے اس میں نہیں کہہ رہا میں پنجابی ہوں اور مجھے پنجابی ہونے پر بہت فخر ہے صرف اس لیے کہ میری ماں پنجابی میرا اببہ پنجابی ہے لیکن اببہ ایک چیز کہتے ہوتے ہیں اببہ میری کہتے ہیں کہ فلم جیڑا ہے نا یا تے مل لالا بناندہ یا دل لالا بناندہ تو I don't have a mil but I do have a dil so I'll keep making films اچھا last seven minutes کوئی بچہ ہمارے ان مارویلس فلم کر سے کچھ پوچھنا جائے گا جی پوچھے پلیز میک دو میک دو دے دو دے دو سلام نیکم جی پوچھے پوچھے کے دو جو دیکھنا چاہتی ہے کیا پروڈیوسرز وہ بناتے ہیں یا پھر ہم ان کو ان کو انفلنس کرے ہیں اپنی سٹوری سے that is my question ایسے پوچھا آپ کے سوال یہ نام لے پوچھے نا anyone anyone because there are beautiful people there are very multi-talented people there can answer anyone آپ بتائیں گی تو آپ لوگ filmmakers ہیں ہاں بتائیں سمر thank you میں تو جی جب بناتی ہوں میرے بالکل زہن میں ایک تو سوچ ہوتی ہے کہ جو بہت سمپلیفائیڈ بائنریز ہوتی ہیں کہ جو مرد ہیں وہ اسی طرح دکھائے جاتے ہیں یا عورتیں میں ان کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میری زندگی میں وہ experience اس طرح نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اور لوگ میری audience اس چیز کو سمجھیں تو audience میرے لئے بہت ضروری ہے اور پھر وہی بات ہے کہ میرا اپنا experience اور where I come from وہ بہت بڑا رول بہت 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 ہے جی بہت آو بات آو سلام علیکم میرا نام مہر شفید سعید ہے I had a question for Mr. Khousat do you think the adage all publicity is good publicity applied to any of your films pertinent enough because I think when whatever happened to زندگی دماشا I think within the fraternity also everybody thought it was a great publicity stunt لیکن اس کا جواب میں وہی دیتا ہوں ہمیشہ کہ نہیں to be honest in this day and age it's very easy to get famous but to again I mean it won't last for long it could take you a meme it could take you something really ridiculous not discounting it why not people should have an appetite for bizarre ridiculous بائت سائید بیاری دکھومتا یقین نمید امید نمید یکی یکی مانند نscاند نے جلیل 때문 ٹالتو نمید ٹالتو مجھنی ببین بین نمید بات لکن ای چلا تشبیل اس از از بیشنی تشبیل تشبیل بیاری into the distractions and lets not be say focussed on distractions they have to come as flukes today if you decide to make a meme you won't be able to do it it will have to come organically so even there is a stroke of genius there right so no I don't believe all publicity is good publicity some of it can be damaging اسلام علیکم اسلام علیکم میرا سوال سب سے ہے جسرا بھی recent times میں پیچھے Hollywood میں writer strike ہوئی تھی اور actor strike ہوئی تھی تو آپ نے ایک نظر آیا تھا کہ سب کافی like united ہیں تو پاکستان کے اگر میں ریفرنس سے پوچھوں تو پاکستانی انڈسٹری میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سنسیشپ بورد وہ چیزوں کو اس طرح سے بند کر رہے ہوتے ہیں کام کو ریکنیز کیا رہا ہوتا ہے انٹرنیشنی ریکنیز کیا جا رہا ہوتا ہے تو کیا پاکستانی پاکستانی انڈسٹری کا جو بان ہے وہ اتنا سرونگ ہے کہ آپ آپس میں اگر سرے پر ریلائے کر سکتے ہیں اور پر اپنے کام کو انکے تو پرموٹ کر سکتے ہیں اور انکے سکتے ہیں اور انکے سکتے ہیں جس دیفرن طریقے کے دیفرن ترہا کے آرٹسٹ جو ہیں وہ پاکستانی انڈسٹری میں اگزیس کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کھاں کھڑی بھی ہے اور کتنا سپورٹ ملتا آپ کو ان لوگوں سے Mishman My answer is no I agree with Sarmad bhai I mean other than the punchline I mean it was meant to be a mic drop it did not garner that kind of applause you see fraternities and industries are also very complicated ideas you know it cannot happen over time I mean I will only quote an example that when I did my sort of you know college there was no concept of film being taught anywhere or television even you know so as a society we did not own this art form until just two decades ago you know I mean just teaching film and cinema and theater or television is very sort of you know nascent so that way is I mean you have to own things academically you have to own things in a way that you know there are institutions which will think and do stuff on a you know some kind of a design so it's too new no we do not have fraternity as such we do not have industry rules and regulations we do not have guilds but things are happening so the seeds are sown and I would not want to be a pessimist but at the moment no sorry we have run out of time and we can't take any more questions we are already five minutes up and do some session or not thank you okay you have to ask please go please go assalamu alaikum my name is vasaha chaudhary yes so my question is from you sir usto pehla me ek shir kehna chowni ya ee baba farid shakarganj bakshda hai rukhi sukhi kha ke thanda pani pii vekh parai chopdi natar saji sir iske saad meera question jeada tushi ethe aaye teh ospa se aale loka ne enhi aakya tanu ke matlab othe ja ke tusa ankam karleya guru nanak waas te ethe rai ke ni karpa hai teh es baare thode te koru nanak kate rai san te ono tohon another step si follow karra san na dekhoji meri sindagi de ander kuch ehoja sabab banaya ki minhu rab ne chakke singapore pijeta ta tem namai ithe da namai uthe da may uthe da we chal rahe bas thank you very much janab shukriya bhot bhot thank you i want to thank you sarmad samar amardeed singh and usban mukhtar thank you